موسیقی یہ تو میرے امام حالی مقام کا شان تھا اب معصوم شہزادی کا واقع سبات ہوا سمجھ اسگر کو بچا شمرنے پانی جو مغوایا سمجھ اسگر کو بچا شمرنے پانی جو مغوایا تو ایک جلو میں پانی ڈال کر اسگر کو دکھلایا علی اسگر نے دیکھو شمر کو ہس کر یہ ورمایا کہ بے مرشد کا پانی پیشوا والے نے گھپیتے یہ گھرانہ بے گھرانہ شہزادہ علی اسگر بولتے نہیں جناب سیدہ سکینہ سلام علیہ حرض کرتی بابا یہ شہزادہ بہتا ہے شائر کی روح تڑھتی کلو پٹھا کیا لگتا ہے گلدستہ پنجتن کی یہ نوخیز کلی ہے گلدستہ پنجتن کی یہ نوخیز کلی ہے یہ نور نبوت ہے ولی ابن ولی ہے گلدستہ پنجتن کی یہ نوخیز کلی ہے یہ نور نبوت ہے ولی ابن ولی ہے اسگر کوئی عیسیٰ جو آگوش میں بولے میدان میں بولے گا کہ آخری علی ہے یہ گھرانہ یہ گھرانہ یہ گھرانہ یہ گھرانہ آتے نو پر دے دی گل میں سنا یہ گھرانہ یہ گھرانہ آتے نو پر دے دی گل میں سنا تیرے دل تو انگریزی دی اولی لاما پتا تے نو زہرا در تبیچ کیے او زوجہ علی محمد دی دی پتا تے نو زہرا در تبیچ کیے او زوجہ علی محمد دی 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 وہ بحلے دے دن نال پیو دے چلیے اگے مصطفیٰ سڑ پچھے شاہ دیئے وہ بحلے دے دن نال پیو دے چلیئے اگے مصطفیٰ سڑ پچھے شاہ دیئے وچکار ہوئی او پر دے دی مالک سجے خبے لائے دویں نال پالک اگے مصطفیٰ سڑ پچھے شاہ دیئے وچکار ہوئی او پر دے دی مالک سجے خبے لائے دویں نال پالک تے چادر دے ویسی بدن جلکایا نہیں ویک سکدہ کوئی ماندہ جایا عزیزان دا کھیرا سی بی بیو پردہ تے کردہ ہنے را سی بی بی نو پردہ قرآن دی رونال پیان کردہ عزیزان دا کھیرا سی بی بی نو پردہ تے کردہ ہنے را سی بی بی نو پردہ نشانے قدم سڑ کدم نو چھپو دے دویں قدم زہرہ تے انج پردہ پو دے اکے مصطفیٰ سڑ پچھے شاہ دیئے نشانے قدم سڑ کدم نو چھپو دے دویں قدم زہرہ تے انج پردہ پو دے زمین کے نسدہ قدم مصطفیٰ دا تے اسمان کے قدم پردہ دا یہ گرانہ نبی کے آلو کا ہے یہ گرانہ نبی کے آلو کا ہے یہ گرانہ نبی کے آلو کا ہے منزروے کے غادی عباس بولے منزروے کے غادی عباس بولے ابن مزاہر امام علی مقام کے جانسار آپ پر جانے نسار کرنے والے غلام جو ساتھ تھے مجانے کربلا میں رات کا وقت ہے کہ ہموں میں کھڑے یہ بات کر رہے ہیں میں یہ اپنے جوان ہو جو اپنے جیتے جی مرے حسین پر کوئی تطلیف نہ لے تو جنار غادی عباس علمدار سن رہے تھے آپ کی روح تربی جلال میں آئے اور شاید کہ کلم اٹھتا کیا لے منظر وے کے گازی عباس بولے میں تھو ود کے جری غلام کیڑا منظر وے کے گازی عباس بولے میں تھو ود کے جری غلام کیڑا میرایا کاجے میں لو کچھ کر دےوئے اٹڈا کوبے چو بولن امام کیڑا یہ گارانان نبی کی آل کا ہے یہ گھرانہ نبی کی آل کا ہے وہ میرے مصطفیٰ کو پیارا ہے جس کو نسبت ہے اس گھرانے سے یہ گھرانہ نبی کی آل کا ہے ابن حیدر بطول دا جگر گوشا وادفکار یزید دی چال دس ابن حیدر بطول دا جگر گوشا وادفکار یزید دی چال دسی لج پالا دس خی لج پال سوڑا لجنا نے دین دی پال دس بڑا راضی سی رب کی رضاوں تے ذرا ذکر نہ جانتے مان گا سی بازے کہیں گے بازے کہیں گے ایمان کمزور والے امتحان اے زہرہ تے لان گا سی امتحان حسین دا قوے کوئی نہ جے کر دلی اندر ذرا پک ہوگے امتحان سجڑ ہندہ او سدائے اجدے پال یا پیلچ شک ہوگے یہ گرانہ بے کے آل کا ہے یہ گرانہ بے کے آل کا ہے وہ میرے مصطفیٰ کو پیارا ہے جس کو نسبت ہے اس گرانے سے میں گناہکار ہوں سجل لیکل ایک امید دل میں رکھتا ہوں ہو کی پکشش میری حشر کے دل لات سرکار کی صدانے سے میں درے پنجتن کا منگتا ہوں بے کھ ملتی ہے آسکا ایک تو مزبانوں کی طرف سے مجھے اس کلام کے بارے مرتا اور دو تین شیر اور کلام کی اس کے بارے میں حکم ہے پھر اجازت میں اس طرح سکت کر سمار لیتا خیال یار دل میں اتار لیتا اور شجاعت کے گھر میں ترود و سلام کی میں تجلیات سے گھر کو نکھار لیتا میں بس اپنے تصور سے یہی ایک کام لیتا ہوں خیال مصطفیٰ آئے تو دامل تھا لیتا اور میری نس نس میں لجدان کا لندر رکھ کرتا ہے کل میں رکھ کرتا ہے کل میں رکھ کرتا ہے کل میں دہا ہے کل میں رکھ کرتا ہے جب مدینے میں رات ہوتی وجد میں کائنات ہوتی بھول جاتے گمزانے کے سامنے جب وہ ذات ہوتی ہے پھر کلندے رکھ چڑتا ہے کلندے یوں بھی کلندر رکھ چڑتا رندوں کی زمانے سے ہٹ کر ایک عجب عبادت ہوتی ہے رندوں کی زمانے سے ہٹ کر ایک عجب عبادت ہوتی ہے مرشد کو پٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے یوں کلندر رکھ چڑتا ہے کلندر رکھ چڑتا ہے جناب آمنا کے لال کا جب نام لیتا بلغ الولاب کمال کشفت جاد جمال حسن جبی خساد ہی بولا عالم 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 میں تھا کیا مجھے کیا بانا دی رہی میں تھا کیا مجھے کیا بانا دی رہی میں تھا کیا مجھے کیا بانا نگاہ ہی سے مجھے کچھ پلا کے چھوڑ دیا خودی کے پتلے کو بے خود بنا کے چھوڑ دیا فرشتے لے کے جہنم کو جا رہے تھے مجھے حضور نے مجھے ان سے چھوڑا کے چھوڑ دیا دی رہی میں تھا کیا مجھے کیا بانا 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 کون مائی ڈالال مجھاڑ سکتا ہے جے کرسائیں وہ سوک جگیاں کون مائی ڈالال مجھاڑ سکتا ہے خسمہ باج نے کوئی تو ہائی رب دی دفتر کرسائیں وہ نہ آنے ساڑ سکتا ہے میرے رہی میں تھا کیا مجھے کیا بانا دی رہی میں تھا کیا مجھے کیا بانا دی رہی میں تھا کیا مجھے کیا بانا دی رہی میں تھا کیا مجھے کیا بانا کتنا کرم حضور نے کمیاتے دسیا جگن نظر منظور کر کے لج پان ایسے لجا پانتے نے رکھ دے نہیں غلامان دور کر کے سکتے جاہاں حضور دی آل تو میں کلیانہ نے دے درتے مشہور کر کے سچن سکتے حضور دی آل دائے سائیں آپ صدیہ پورکور کر کے مجھے کیا بانا دی رہی میں تھا کیا مجھے کیا بانا دی رہی میں تھا کیا مجھے کیا بانا اور مجھے اس کے احمد عطا کیا ہو پھلا حضور کی عالقہ ہو پھلا حضور کی عالقہ صلو علی عالقہ صلو علی پیان نبی مصطفیٰ اور میرے کفر پر وہ لکھا ہوا سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی جنابِ الہاج محمد علی سجن صاحب اپنے مدبرِ انداز میں مدنی کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ آلیہ میں حدیعنات پیش فرما رہے تھے آپ جتنے اب آپ دور بیٹھے ہیں ذرا تھوڑی تھوڑے یہ دو چار قدم چل کر قریب آ جائیے میں آپ کے سابقے میں دعوتِ خطاب دے رہا ہوں بابا جیڑی زبان سے سمجھو وہ سے چکہ چھڑنا ہے آجاو ذرا تھوڑا جا لاغے لاغے ہو جاؤ ایٹا سونا انتظام کیتا ہے ایک سو تیتی آڑے ہیں جی حجے بھی ٹھار جاؤ تو پھر اللہ دی مرضی ہے میں داتا کی نگری لاہور سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان کو صدا دینے سے قبل آپ کی حکم کے مطابق آپ کے سابقی زیادہ جنابِ حافظ منیر احمد قادری صاحب سے اعتماد گزار ہو تشریف لائیں گے آپ استقبال فرمائیں گے انشاءاللہ والعزیز قبلہ علامہ صاحب کا حکم ہے اور انشاءاللہ اسی اثناء میں ہی داتا کی نگری سے تشریف لائے معزز مہمان جنابِ علامہ قاری محمد امین سروری قادری صاحب کو دعوتِ خطاب دی جائے گی آپ استقبال کیجئے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں نعرہِ تقبیر بس اسی طرح ایک زور اور لگائی ہے نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری جنابِ حافظ منیر احمد قادری صاحب تشریف لاتے ہیں اور آپ کے فوراً بعد انشاءاللہ قبلہ اللہ مقاری محمد امین صاحب کو سزا دی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَّا سَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم فرمایا قُلْ لَا أَسْلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرُبَى اے محبوب فرما دو ان لوگوں کو اپنے غلاموں کو میں تم سے کسی چیز کا عجر طلب نہیں کرتا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى مگر میری اہلِ بیعثِ مُودَّتَ کرنا بھائی اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات میں علل اعلان بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے ہم اللہ کی تحید کو ماننے والے ہیں محمدِ عربی کی خطبِ نبوت کو ماننے والے ہیں صدیقِ اکبر کی صداقت کو ماننے والے ہیں عمرِ فروغ کی عدالت کو ماننے والے ہیں عثمانِ غنی کی شرافت کو ماننے والے ہیں حسن و حسین کی شہادت کو ماننے والے ہیں بنا محمد سے کہیں سبحان اللہ آپ میں بتاؤں کون حسین ہے آپ کو بتاؤں حسین کسی فرد واحد کا رہی ہے حسین سب کا ہے جس جس کا ہے محبت سے کہے حسین سب کا ہے آؤ ایک طریق بیان کر جاتا ہوں صدیق اکبر نے کہا میرا پیار حسین صدیق اکبر کہتے ہیں میرا پیار حسین عمر فروغ کہتے ہیں میرا دلدار حسین بڑا طریقی فکرہ کہنے لگا ہوں اہلِ بصیرت بیٹھے ہیں پہنچ جائیں گے کہ میں کیا کیا گیا ہوں عثمانِ غنی کہتے ہیں میرے پہرے دار حسین عثمانِ غنی کہتے ہیں میرے پہرے دار حسین مولا علی کہتے ہیں میرا لختے جگر حسین اور خود منبر پر بیٹھ کر میرے نبی نے کہا حسین منی و آنا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اللہ اکبر یا رسولت حال بھائی وقت اتصر ہے آئے حسین کون ہے حسین کی عظمت کیا ہے آئے حضرت ابو حرارہ سے پوچھتے ہیں امامِ علی مقام ایک دفعہ سفر سے واپس آئے ابھی ایک قدم رکھا تھا رکاب پر حضرت ابو حرارہ حضور کے بڑے پیاری صحابی ہیں ذرا ان کی شان سنیے ابو حرارہ ہر وقت درے مصطفیٰ پر بیٹھے رہتے تھے لوگوں نے سوال کی ابو حرارہ کیا بات ہے کئی کھانے کے لیے نہیں جاتے ہو پینے کے لیے نہیں جاتے ہو ہر روز چوپیس گھینڈ درے مصطفیٰ پر بیٹھے رہتے ہو اس کی وجہ کیا ہے ابو حرارہ کہتے ہیں لوگوں تم پاگل ہو گئے ہو تم کہتے ہو میں کھانا کھانے نہیں جاتا کئی کام کے لیے نہیں جاتا ارے پاگلو اگر میں کسی کام کے لیے چلے جاؤں گا تو میرے مصطفیٰ کا دیدار کون کرے گا حضور کا چہرہ کون دیکھے گا جس کی قسمیں اٹھا رہا ہے ربیز الجلال نے فرمایا وہ دعا واللیلی ازا سجا اے مبو مجھے تیرے چہرے کی قسم ہے اور حتی سے بعد میں خود میرے ابھی فرماتے ہیں آنا میرا تو جمال الحق اے کائنات والو جب تم آئینے میں دیکھتے ہو آئینہ تمہیں تمہاری صورت دکھاتا ہے آئینہ تمہیں تمہاری رنگہ دکھاتا ہے لیکن جب تم مجھ میں دیکھو گے تمہیں میں نظر نہیں ہوں گا رکھ سار تو میرے ہوں گے لیکن جلوے میرے خدا کے ہوں گے